بڑی خبر کیرل کے ارنا کلم سے ہے جہاں پر زوردار دھماکہ ہوا بلاسٹ میں ایک مہلہ کی بات ہو گئی چھتیس لوگ غائل ہوئے ہیں دھماکے میں آئیڈی کا استعمال کی عاشن کا پولیس نے رکھ کی ہے اور اب یہ جانکاری حاصل کی جاری ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک کنونشن سینٹر تھا اس کنونشن سینٹر میں یہ دھماکے ہوئے کہ بعد ایک کین دھماکے وہاں پر ہوئے کندریہ منطری راجیو چندر شیکھر نے کہا ہے کہ گیرل کا ٹرطہ کو پیدا کرنے والا راج بن رہا ہے تشتی کرن کی راج لیتی سے اس طرح کی استطی پیدا ہوئی ہے راجیو چندر شیکھر کیا کہتے ہیں یہ سنی شروعاتی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو دھماکہ کیا گیا یہ آئیڈی بھلا ہو سکتا ہے آشن کا بھی اسی بات کی وقت کی جا رہی تھی یہ دیکھئے ایک مہلہ کی موت 36 گھائل ہوئے ہیں اور یہ ایک کنونشن سینٹر تھا جہاں پر سنڈے کا دن تھا عیسائی سمودائے کے لوگ وہاں پر موجود تھے لگ بھگ دو ہزار لوگ نائے جانچ کر رہی ہیں یہ اس دھماکے کی ڈرانے والی تصویریں ہیں جو کیرل کے ایرنا کولم میں کلام سینٹر نام کی جگہ پر ہوا دو ہزار لوگوں کی عیسائی سمودائے کی بھیڑ کے پیچھ ایک کے بعد ایک تین دھماکے ہوئے اور پھر آگ لگ گئی ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ کئی گھائل ہو گئے دھماکوں کے بعد موقع پر افرا تفری مچ گئی لوگ جان بچا کر بھاگے موقع پر دمکل اور ایمبولنس کو بلائے گیا کلام سیری میں عیسائی سمودائے کے پینیکوسٹل گروپ کے پرارثنہ سبھا تھی آج تین دن کے پرارثنہ سبھا کا آخری دن تھا کنونشن سینٹر میں دو ہزار لوگ موجود تھے صبح قریب نو بجے سینٹر میں تین دھماکے ہوئے اور افرا تفری مچ گئی آج صبح ایک کرسٹین ڈینومینیشن کا پریئر میٹنگ چل رہا تھا اس کنونشن سینٹر میں تین دن سے اور آج لازت دن تھا اس پریئر میٹنگ کا اور آج صبح ایک 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 سپلوشن ریپورٹ کیا گیا تھا اس حال کے اندر سے اور اس ایک سپلوشن میں ابھی ہمیں جانکاری یہ مل رہا ہے ایک انسان کا موت ہوئی ہے اور 36 لوگ انجورڈ بھی ہوئے اس حادثہ میں اور ان لوگوں کو ابھی ہسپیٹل لے کے گیا ہے کنڈریے گرہ منترالے بھی طورن دھرکت میں آیا کوچی سے ایک نائیے کی ٹیم کو ایرنا کولم کے لیے روانہ کیا گیا گرہ منتری امید شاہ نے بھی کیرل کے سیم پینرائی بھیجن سے بات کی جب ایرنا کولم میں دھماکا ہوا تو کیرل کے سیم دلی میں گازہ پر حملی کے ویرود میں پردرشن کر رہے تھے پیچھے بینر لگا تھا گازہ نرسنہار کو روکو کیرل میں آج دھماکا ہوا تو سوال اٹھ رہے ہیں کیا اس کا پرسو ملہ پورم کی ریلی سے کوئی کنیکشن ہے اصل میں کیرل کے ملہ پورم میں ریلی ہوئی تھی فلسطین کے سمرتن میں ہوئی ریلی کو حماس کے آتنکی خالد مشیل نے ورچوالی سمبودھت کیا تھا اتنا ہی نہیں جماعت اسلامی کی یوتھ وینگ ایک جڑتا یوہ آندولن کی اور سے آئے ہو جیت اس ریلی میں بولڈوزر، ہندوتو اور رنگ بھیدی یہودی وادکوں کھاڑ فیکنے کا نارہ لگایا گیا ایسے ناری سے ریلی میں شامل لوگوں کو بھڑکایا گیا تھا ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ دونوں گھٹناوں کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ایرنکولم سے شیوی آج تک